اپنے پیر کا ذکر ہو بندہ تڑپتا بھی ہے پھڑکتا بھی ہے اللہ اللہ بدنصیبی ہو جو اپنے شیخ کے ذکر پہ تڑپے نہیں بھرکے نہیں مرید کی پہچان سلسلے میں اپنے باپ سے نہیں ہوتی اپنے شیخ سے ہوتی اور میں بڑا متعصد قسم کا نقش بندی ہوں مجددیت میں نقش بندیت میں بیرہ جی پڑھتا تھا چشنیوں کی خان کا ہے تو وہاں ایک دن وہ ایک سجادر ہی نائے نام نہیں نوں گا ان کا بیٹا میرا کلاس فیلو تھا تو وہ مجھے میں ان سے ملا وہ مجھے کہنے لگے کہ نام نہیں ہاتھ نہیں میں مجھے کہنے لگے لوڑے جو مردے اللہ یہ خواجہ اج میری کے کھر سے میں کہتے ہون بہن میں مجددی ہوں میرے مجدد سے رات نہیں میں پاؤں بھی کیوں سبحانہ اللہ میں مجددی ہوں مجددی میں مجددی ہوں مجددی ہاتھ پہ اکتفاہ نہیں کروں گا ان کے پاؤں بھی کیوں اللہ اللہ میں مجددی ہوں بڑے گھر کا عدم کرنے لگیاں بخل نہیں کری تھا سبحان اللہ اسی نہیں کری تھی اللہ چھوٹا بندہ ہوں تھا جہاں بڑے گھر کے عدم بکل کر لگیاں سبحان اللہ اور اس سے عزت کام نہیں ہوتی بڑتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اگر بڑے گھروں کی عزت کرنے سے کسی عزت کم ہوتی تو خواجہ مابو بلہ سبحان اللہ اللہ لیکن ان کی عزتیں زمانے میں وراؤل وراؤ ہیں وراؤل وراؤ ہیں کیونکہ یہ عزت دینے میں بخل نہیں کرتا اللہ اللہ وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ مجددی ہیں تو حضرت مجدد الفسانی کے والد کرامی حضرت شیخ عبداللہ وہ چشتی تھے میں کہا میں مجدد الفسانی کا مرید ہوں اور میرے مجدد کی نسبت حضرت شیخ عبداللہ بھی طرف نہیں جاتی وہ حضرت خواجہ باقی بلہ کی اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ دہلی جاتی ہے حضرت خواجہ باقی بلہ کی ہاں آئے گی خواجہ باقی بلہ کی اور آپ کیسے میں ان کی گردے راہ کو سر ہوں میں چچ سکتی اللہ مرید یہ بدنصیب ہوتا ہے کہ اپنے شاید کے ذکر پہ مچلے نہیں کڑتے ہیں اللہ اللہ یہ ہمارے پیر کا ملنہ ہے اللہ ہاتھ ہاتھ ہترے شدیق کا ملنہ ہے اللہ یہ جارے غارے مصطفیٰ کا ملنہ ہے اللہ اللہ یہ مزارے مصطفیٰ کا ملنہ ہے اللہ یہ اوہب کے ساتھ کی کا ملنہ ہے یہ خمزت کے ساتھ کی کا ملنہ ہے اللہ اللہ اس کا ایمان مکمل نہیں جب تک کہ مجھے اپنی جان سے اولاد سے والدین سے بڑھ کے مطرم نہ سکتا بیٹے کی قربانی کی باری آئی نا تو بدل کے میدان کے بعد فرمایا پتر تو میرے سامنے نہیں آیا نظر آندوں میں تیری دھونڈ آجر تھا اللہ وہ کہنے لگا بجی آپ تو کئی ملتبہ میری تلوار کی قدر میں آئے میں بچا گیا فرمایا کیوں بچا اس لیے آپ میرے پاپ تھے میرے دل میں آپ کا پیار تھا فرمایا بیٹے کی دل میں اتنا باپ کا پیار نہیں ہوتا جتنا باپ کی دل میں بیٹے کا پیار ہوتا ہے لیکن میں نے اپنے نبی سے پیار کر لیا ہے اور جو مصطفیٰ قریب سے پیار کر لیا ہے وہ حضور کے قدموں پر ساری پیار مسال کر لیا ہے اللہ سبحان اللہ ساری پیار مسال کر دیا تھا نارے تکبیر نارے رسالے نارے حیدری خارقہ نقشمندیا مجددیا چورا شریف اللہ تم ایک مرتبہ میرے سامنے تو آتے ہیں میں تیری گردن اتار کے اپنے مہدوب کے قدموں میں رکھتا ہوں اللہ تو پتراندی قربانی دینی بھی ہوکی پر یاد رکھنا جوان بیٹیوں کو آدھی رات میں کوئی گھروں سے بزکلنے پر مجبور نہیں کرتا اللہ 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 بیٹا ہم لارے سور دے رہیں گے اللہ رات کو جب سارے مکہ والے سو جائے نا تو تو گرم کھانا تیار کر کے میرے مابوب کے قدموں میں اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ مکہ سے نکلنا کھانا ٹھنڈا نہ ہوا ہے گرم کھانا تیار کر کے جتنے دن ہم ہوں میرے حضور کے قدموں میں اللہ لَا جَوْ مِنَوَحَدُكُنْكُنْكُنْ حَتَّىٰ قُونَ حَبَّهِلَيْهِ مِنْفَالَهِ فَوَلَدِهِ وَنَّاسْرَ جَمَعِينَ کی مثال دیکھوئی ہے مِنْتُعَانَ مِرَ بِی عبو بَقْرِ صدیق کی اللہ 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 مِنْفَالِ مُصطفیٰ کی چوکھت پیانا سائی قرآنیہ ایک سبحان اللہ اللہ لو کہتے ہیں اللہ 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 لو کہتے ہیں حضور کی اپنی مبارک ناکہ مبارک بڑی شان والی بڑی حزت والی بڑے ہاں ہاں میرے حضور سے جس جس کی نسبت تو اس کی عزتیں بڑھ جاتی ہیں لوگ کہتے ہیں براک سواری میراج کی رات بڑی سبک رہتار مکہ سے چلتے ہیں مسجد اقصہ اقصہ صدرت المنتحار شیعلا رب سے ملاقات براک یہ سواری سواریہ ایک پلڑا میں رکھونا پرہید ہی رات میرے ہوگی اگرے صدیق کے کندے کی سواریہ اللہ اللہ میرے پیر ابو بکر کے کندوں والا پلڑا پاری ہوگا میرے گار سوار پہ جانا بڑا مشکل ہے میں جاتا ہوں نیچے کھڑے ہوگے مجھے سنگی کہا تھے فیتیوں تکڑنا میں کہا نہیں تیری میراج کے دولہ ہو کلم تک پہنچا میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا سرکار قدم تک پہنچا اس کو تیسہ نہیں ہوگا آپ نے یہ سرکار کی جانتی ارے وہاں اکیلے جانا بڑا مشکل ہے اکیلے جانا زوری صاحب نے کہا تھا گار سوار دے اسی ہی گیر ہلتے گار سوار دے اسی ہی گیر ہلتے بے شک او منزلہ پھاری جانے پر گار سوار دے جائیے تھے پتہ لگتا گار سوار دے جائیے تھے پتہ لگتا کہ انہیں یار میں پہنچے لگانا بڑا بڑا سار ہے یاریوں کو نبھانا بڑا مشکل ہے اور یاریوں نبھانے کا اگر صنی کا سکھنا ہے طریقہ سکھنا ہے تعزیم سکھنی ہے کروانی کا ج bourہ سکھنا ہے تو کہیہ اور ادھر ادھر نہ پھرنا میرے پہی جغلے میں پھرے سے دیکھنانے город جو قربانیوں کی مثال تائج دارے صداقت ریکلائم کی وہ کوئی اور کھائی بس میرے دوست ہو میرے دل کرتا ہے میں اور گفتگو کروں پر یہ بھی میں آج بڑی مشکل سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں میرا اللہ آپ کو سلامت رکھے ایک صاحب کو سیتھے کاملہ اور وہ مرے اقراض مسیح فرمائے اور آپ سب کے صدقے میں مجھے بھی سیتھے مسیح فرمائے اللہ علیہ وسلم